اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمہ وبرکاتہ پا مردی کا مظاہرہ کرتے تھے اپنی تمام تر بہادری اور جنگی تجربے کے بوجود تیمور جفوج کے مرکزی حصے کو لے کر دشمن کے سامنے جا تو انہیں بہت زمدہ مضامت کا سامنا کرنا پڑا ایک طرف سے دشمن کے نیزے ان کے گوڑوں کو ناکارہ بنا رہے تھے اور دوسری طرف سے ان پر برسنے والے پتھر سپاہی کا قلعہ کما کر رہے تھے مگر پھر بھی تیمور نے پیچھے ہٹنے کا حکم نہیں دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ایسا کیا تو انہیں عبرتناک شکست سے کوئی چیز نہیں بچا سا تیمور کے دونوں سرداران دونوں چانب سے برپور حملہ کر رہے تھے اور جلد ہی یہ خبر ملی کہ ارگن چتین جنوب کی طرف سے سلزوار کی فوج میں رخناڈ ڈال چکا ہے اگلی لمحے یہ اطلاع بھی آگئی کہ سلزوار فوجیں غلر بے کے سامنے پسپائی پیار کر رہے ہیں یہ دونوں خبریں اگرچہ بہت حوصلہ اوزادی مگر تیمور طبام ترکوششوں کے موجود سلزوار کی فوج کے مرکزی حصے کو پیچھے دکلے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے دشمن نے اپنا سارا زور اسی مرکزی حصے پر لگا دیا ہے اور اپنے بہترین جنگچو فوج کے مرکزی حصے میں جمع کر رہے ہیں تیمور طبام ترکوت سے دشمن پر حملہ کر رہا تھا کہ اچانک ایک باری پتھر برسنے کی آواز آئیے پتھر اس زور سے آ کر لگا کہ چل لمحے کے لیے تیمور کا سر جکر آیا تاہم وہ چون کے آہنی خود لباس پینے ہوئے تھا اس لیے سر پھٹنے یا بے ہوشنے سے مہت رہا اگرچہ اس کے دونوں افسر دشمن کی فوج کو دونوں جانب سے پیچھے دکل رہے تھے مگر تیمور خودباری جانی نقصان اٹھا رہا تھا اسی دوران تیمور کی سپاہی سبزبار کی کچھ سپاہیوں کو پریتار کرنے میں کامیاب ہو گئے معلوم ہوا کہ ان میں علی صفدین کا چھوٹا بھائی محمد صفدین بھی شامل ہے برحل شمال اور جنوب کی طرف سے تیمور کے دونوں سرداروں نے سہ پہر تک اس زور کا دباؤ ڈالا کہ علی صفدین کو گیرے میں آنے کا خطرہ لائق ہو گیا اور اس نے این اس وقت جب گمسان کی لڑائی جاری تھی پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اگرچہ جنگی اصولوں کے مطابق تیمور کو پسپائی ہتیار قدی فوج کا پیچھا کرنا اور اس کا زیادہ سے زیادہ نقصان کرنا چاہیے تھا مگر اس نے ایسا نہ کیا کیونکہ ایک تو رات پہنے والی تھی اور اس کی بہت سے سپاہی جنگ میں کام آ چکے تھے رات کی تاری پھیل جانے پر زخم اور مردہ سپاہیوں میں تمیز کرنا مشکل تھا مزید یہ کہ تیمور کو مرکزی حصے سے بہت آن اٹھانا پڑا تھا رات گئی تیمور نے محمد صیف الدین کو طلب کر کے معلومات حاصل کی اس نے بتایا کہ سبزوار کی فوج پتر ہزار سپاہیوں پر مشتمل تھی اور ابھی تیس ہزار اضافی سپاہی پیچھے سبزوار میں موجود ہیں اس نے یہ بھی بتایا کہ سبزوار کی بہترین جنگجو فوج کے مرکزی حصے میں موجود تھے یہی وجہ تھی کہ اس حصے سے تیمور کو شدید مزامت کا سامنا کرنا پڑا اگلی صبح جب تیمور نے اپنی فوج کا یائزہ لیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی فوج میں صرف پچیس ہزار سپاہی باقی رہے ہیں یہ تعداد سبزوار کی فوج اور اس کے قابل سپاہ سالارکاز دینے کے کافی نتاہم تیمور ہرگز خوفزدہ نہ تھا اور ہر صورت کو زشتہ رات کے نقصان کی تلافی اور سبزوار پر قبضے کی تہہ کیا تھا اپنے بیٹے کے جانے کے بعد تیمور نے قلعہ کے اندر تیروں کے ذریعے خط بھی پھنک ہوئے جن میں سبزوار کے حاکم اور عام شہیوں سے کہا گیا تھا وہ اس کے سامنے سر تسام کر دیں ورنہ شہر فتح کرنا